برطانیہ میں آج جنگ عظیم دوم کی فتح کا دن منایا جا رہا ہے اور جہاں برطانیہ بار کی کمیونٹی اس دن کو فخر سے مناتی ہے وہاں جنگ عظیم دوم میں عیسیٰ لینے والے کشمیری اور پاکستانی جن کے عباو جداد کی اس جنگ میں جنہوں نے عیسیٰ لیا تھا وہ بھی اس دن کو انتائی جوش اور جذبے سے مناتے ہیں آج ہمارے ساتھ ایک کشمیری نزاہ کانسلر سلاو عزاد جرال موجود ہیں ان کے والد گرامی ریٹائر صوبے دار میجر مرزا شیر محمد جرال مرہوم کی دوسری جنگ عظیم میں جنہوں نے عیسیٰ لیا اور ان کی خدمات ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں دوسری جنگ عظیم کی آج جو پچھتروی یہ فتح کا دن جو منایا جا رہا ہے اس میں میرے والد ریٹائرڈ صوبے دار میجر شیر محمد مرہوم نے گرام قدر خدمات انجام دی اور اس وقت چائنہ اور برما کے اندر اپنے جو جنگ تھی اس میں ایک کردار ادا کیا اور جب ان کو جو ایک بم جب ان کے اوپر آگ گرا تو پھر ان کے جو بائیں سائیڈ تھی لیفٹ ہینڈ سائیڈ اس کے اوپر ان کا جو رائیفل تھی وہ گر پڑی لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ دوسرے ہاتھ سے وہ سوارڈ نکالی تلوار نکال کر پھر وہ دشمن کا جو نرگا تھا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑنا شروع ہو گئے اور اس طرح انہوں نے وہ مارکہ جو ہے نا وہ فتح کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اپنے شہید باپ پر جو ہے نا وہ فخر کرتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت برطانیہ کی جو یہ دوسری جنگ عظیم تھی اس میں اپنا کردار ادا کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ اس وقت بھی ایک بہادری اور جرت کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کردار ادا کیا اپنا رول ادا کیا میں ہمیشہ ان کی اس بہادری اور جرت پر انہوں نے ہمیشہ ہمیں بہت اچھی تربیت دی کہ برطانیہ جو ہے وہ ایسا ملک ہے کہ جس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور آج میں خوشی کا دن ہے کہ میں برطانیہ میں موجود ہوں اور میں ہمیشہ ہر سال اس سیبلیبریشن میں اس جو فتح کا دن ہے اس میں ہمیشہ میں participate کرتا ہوں اپنے اہٹاون کے اندر جہاں کہیں بھی یہ اس کی سیبلیبریشن ہوتی ہے یہ سیویک سرویسی لیکن آج کیونکہ کرونا وائرس کی یہ جو پینڈیمک ہے اس کی وجہ سے اس کو جو افیشلی جو ہے وہ منایا نہیں گیا لیکن یہ ہے کہ سٹل جو ہے Rusیتھ اپنے طور پر جو ہے اس کو مجھے یہ فخر ہے کہ میرے والد محترم کو جو ہے نا وہ برطانیہ حکومت نے کئی تمغات سے بھی جو ہے نا وہ نوازا جس پر ہم جو ہے نا فخر کرتے ہیں برکہ ہماری تمام جو کشمیری کمیونٹی ہے وہ اس پر ناز کرتی ہے فخر کرتی ہے کہ آج بھی جو ہے وہ ہم جو ہے جب ان کے تمہوں کو دیکھتے ہیں کھول کے تو ہمیں ایک سکون محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے والد محترم نے ایک بڑا کرنامہ سر انجام دیا ہے اور اس نے ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ تربیت دی کہ ہم سچائی اور امانداری کے ساتھ اس ملک کے قانون قائدے کو جو ہے نا وہ فالو کریں تو میں آج اپنے والد مرہوم کو سلام پیش کروں برکش انڈین آرمی میں سے کم از کم ایک تہائی فوجی جنہوں نے محضو پر جنگ لڑی وہ مسلمان تھے جو کہ کسی بھی گروہ کی تناسب کے لحاظ سے سب سے بڑی تعداد تھی اچھا رچال دنیا نیوز اچھاک شاہر اچھا رچال دنیا نیوز اچھاک شاہر